ٹھیک ہے بھائی؟ یہاں تک ہم نے پڑھ لیے سالٹ کی قسمیں کتنے ڈائپ کے سالٹ ہوتے ہیں ہم نے اس کی پروپرٹیز کی لحاظ سے سالٹ ان قسم کے نارمل سالٹ ہیں ایسیڈک سالٹ ہیں اور بیسک سالٹ ہیں اور فارمیشن کے لحاظ سے سالٹ ایک قسم کا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں ڈبل سالٹ جب آپ سیچوریٹڈ سولوشن بناتے ہیں اور کرسٹلائزیشن کرتے ہیں دو یا دو سے زیادہ سالٹ کو ملا کر تو اس کے نتیجے میں نئے سالٹ بنتے ہیں جنہیں کہتے ہیں ہم ڈبل سالٹ اگلا ٹاپک ہمارا ہے سم امپورٹنٹ کمرشل پریپریشن اینڈ یوزیز آف سالٹ ہمارے ہاں انڈسٹری میں کچھ نمک بڑی مقدار میں استعمال ہوتے ہیں جیسے کپڑے دھونے کا سوڈا کپڑے دھونے کا سوڈا ایک نمک ہے جو کیمیکل ہے نہ وہ بیس ہے نہ وہ ایسیڈ ہے بیلکہ وہ کیا ہے نمک ہے سوڈیم کاربونیٹ سوڈیم کاربونیٹ یہ ایک نمک ہے بڑی مقدار میں استعمال ہوتا ہے واشنگ انڈسٹری جو ہے یعنی جتنا آپ کے پاس ڈیٹریجنٹ بناتے ہیں اور یہ بناتے ہیں پاورڈر واشنگ پاورڈر ایکسیل ایریل بوناس صحیح جتنے بھی بن رہے ہوتے ہیں یہ سب دراصل اس کے لیے جو بیس چیز چاہیے ہوتی کیا چاہیے ہوتی ہے سوڈیم کاربونیٹ جو کہ کپڑے دھونے والا سوڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انڈسٹری میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ سوڈیم کاربونیٹ کو یہ بھی ایک نمک ہے آم نمک ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس اور جو ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ کھانے والا سوڈا بیکنگ پاورڈر کہتے ہیں جس سر صحیح کھانے والا سوڈا کتنا استعمال ہوتا ہے ساری انڈسٹری میں مٹھائیاں بنانے میں مختلف قسم کے کیک بنانے میں دبوروڈی بنانے میں پاپے بنانے میں بیکری کے جتنے آئیٹم ہیں ان سب نے سوڈیم بائی کاربونیٹ کھانے کا سوڈا استعمال ہوتا ہے انڈسٹری کے لئے تو یہ بھی ایک جو ہے اہم نمک ہے اور تیسرا اہم نمک آپ کے پاس جو کتار نے دیا ہوئے کپر سلفیڈ ٹھیک ہے کپر سلفیڈ کا مطلب نیلت ہوتا ٹھیک ہے کپر سلفیڈ بھی استعمال کرتے ہیں آپ انڈسٹری کے اندر اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور نمک آپ کے پاس ہے مینگنیشیم سلفیڈ اسے کہتے ہیں آپ کالا نمک ایپسام سال مینگنیشیم سلفیڈ اور دوسرا ہے پٹاش ایلم تو یہ پانچ نمک ہیں جو ہمارے ہاں عام زندگی میں یوز ہوتے ہیں اور بڑے پیمانے پر نمک کی تیاری پڑھیں گے سب سے پہلے ہم نمک کی تیاری پڑھ رہے ہیں سوڈیم کاربونیٹ کی سہیے پریپریشن آف سوڈیم کاربونیٹ اس میں دس مالیکل پانی کے ہوتے ہیں کتنے مالیکل پانی کے ہوتے ہیں دس کرسٹل کے اندر تو سوڈیم کاربونیٹ کو کیسے تیار کیا جاتا ہے اچھا تیار کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو لیبارٹری میں تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیبارٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بنانا آپ کو ٹیسٹ کے لیے اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا نہیں بنا رہے ہیں انڈسٹری کے لیے استعمال کر رہے ہیں آپ کو تھوک کی مقدار میں بنانا ہے ہزار کلو بنانا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ زیادہ مقدار میں بناتے ہیں تو پھر آپ کو ایسا طریقہ چاہیے جو آپ کو سستہ پڑھے انڈسٹریل کے لحاظ سے آپ کو سستہ پڑھے تو دو طریقے ہوتے ہمیشہ کسی بھی چیز کو ایک لیبارٹی میتھرڈ اور ایک انڈسٹریل صحیح ہے تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کمرشل پریپریشن تجارتی پیمانے پر آپ اس کو برانا چاہتے ہیں تو سوڈیم سوڈیم کاربونیٹ کو تجارتی پیمانے پر کیسے بناتے ہیں یہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں اس کے لیے پہلے ہم پڑھیں گے سارے رییکشن سٹیپس سارے رییکشن کو ایک تصویر میں آپ کو ایک ساتھ کر کے دکھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ دے اور بھی جب آپ جائیں مختلف کمپنیوں میں آپ کو وہ والا سسٹم کہیں دیکھیں تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں یہ جو چار پروسس ہیں جن سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہمیں جو کیلشم کاربونیٹ ہے کیلشم کاربونیٹ یا اس کو آپ کہتے ہو سنگے مرمر کیلشم کاربونیٹ کیا ہے اس کو جب آپ گرم کرتے ہو ٹھیک ہے تو گرم کرنے سے اس میں سے دو چیزیں نکلتی ہیں ایک تو کیلشم آکسائیڈ اور ایک کاربنڈائی آکسائیڈ کیا کہہ نکلتا ہے کیلشم آکسائیڈ اور کاربنڈائی آکسائیڈ کاربن ڈائیکسائیڈ گیس ہمیں چاہیے یہ جو کیلشم آرکسائیڈ ہے یہ چونہ ہے صحیح کیا ہے چونہ ہم جب جیسے گھر میں ہم کلر کر رہے ہوں اب تو ڈسٹمبر وغیرہ آگئے پہلے زمانے میں ڈسٹمبر نہیں ہوتا تو چونہ کرتے ہوئے تو چونہ کیا ہوتے تھے ابھی بھی ملتا ہے ہارڈویر کی دکان پہ دو روپے کلو یا پانچ روپے کلو پتہ نہیں ہمارے زمانے میں دیڑو روپے کلو تھا اب کا نہیں بتا ہے تو وہ پتھر ہوتے ہیں پہلے اس کو لاتے ہیں لانے کے بعد اس کو ڈرم میں ڈالتے ہیں پانی ڈالتے ہیں پانی ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا کھولتا ہے وہ پھر اس کو تھنڈا کرنے کے لیے ایک دو دن چھوڑتا ہے تب وہ تیار ہو جاتا ہے یہ وہ چونہ چونے کا پتھر ہے یہ بنتا کیسے کیلشم کاربونیٹس سنگے مرمر اب سوال ہے کہ سنگے مرمر تو بہت مہنگا ہوتا ہے اس سے چونہ کیوں بنائیں گے تو سنگے مرمر کی کالٹیز ہوتی ہے پہاڑ جو ہوتے ہیں جب آپ اس کو کاٹتے ہیں تو کچھ سنگے مرمر اتنا خوبصورت اتنا صاف ہوتا ہے کہ جس کو چمکا کے آپ ٹائلیں بنا سکتے ہیں لیکن کچھ سنگے مرمر میلا ہوتا ہے میلا کا مطلب اس میں اور چیزیں مکس ہوتی ہیں سنگے مرمر میں تو اس کو آپ کاٹ کے جب گھستے ہیں تو اتنا خوبصورت نہیں بناتا تو ایسا سنگے مرمر جو کالٹیز ہو میلا ہو جس کو آپ ٹائلز کے اوپر نہیں لے کر آ سکتے نہیں بنا سکتے تو اس کو آپ استعمال کر لیتے ہیں کس میں کیلشم آکسائیڈ بنانے میں اصل میں ہمارا کام کیلشم آکسائیڈ بنانا نہیں ہے کیا بنانا ہے کاربنڈ آکسائیڈ پہلا سٹیپ یہ ہو گیا دوسرے سٹیپ کے اندر ہم امونیا گیس کو اس کاربنڈ آکسائیڈ کے ساتھ تامل کراتے ہیں پانی کی موجودگی میں ٹھیک ہے اور ہمارا پر بنتا ہے امونیم بائی کاربونیٹ این ایس فور اور بائی کاربونیٹ اس کا نام ہے امونیم بائی کاربونیٹ یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے امونیم بائی کاربونیٹ کو اگلے سٹیپ میں یہ جو امونیم بائی کاربونیٹ حاصل ہوا این ایچ فور ایچ سی او تھیری امونیم بائی کاربونیٹ اس کو ہم سوڈیوم کلورائیڈ کے پانی میں پانی کے ساتھ تامل کراتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو سوڈیوم کلورائیڈ کا پانی ہوتا ہے نمکین پانی اس کو کہتے ہیں برائن نام اس کا کیا ہوتا ہے سوڈیوم کلورائیڈ آپ گلاس کے اندر پانی لیں اس پر نمک گھول لیں جو چیز بنے گی اسے کیا بولیں گے برائن اس کا برائن کے ساتھ تامل کراتے ہیں برائن کے ساتھ تامل کرنے میں ہمیں سوڈیوم کلورائیڈ سوڈیوم بائی کاربونیٹ ملتا ہے یہ جو امونیہ ہے یہ اس کلورین کے ساتھ تامل کر کے کیا بنا لیتا ہے ہمونیہم کلورائیڈ این ایس فور سی ایل یہ گے اور یہ والی چیز اس کے ساتھ تامل کر کے کیا بنا لیتا ہے سوڈیوم بائی کاربونیٹ سوڈیوم بائی کاربونیٹ یہ ہمیں حاصل ہو گیا چوتھے سٹیپ میں ہمیں سوڈیوم بائی کاربونیٹ کو گرم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سوڈیوم بائی کاربونیٹ کو خوب گرم کرتے ہیں ہیٹ دینے سے وہ اس کا پانی نکل داتا ہے یہ جب بھی ڈیلٹا ایس لکھا جائے جیسے کیا مراد ہے گرم کر رہے ہیں تو یہ بنا آپ کے پاس سوڈیوم بائی کاربونیٹ اور پانی اس میں سے خارج ہو گیا اس ٹو بھاپ کی شکل میں یہ چار پروسس ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کیا بناتے ہیں سوڈیوم بائی کاربونیٹ کلیر ہوگے بعد آپ کو پہلا پروسس کیا کیلشم آنکسائٹ کو گرم کر کے ہاسل کیا گھرتتا ہے کاربن ڈی ایس لکھا دوسرا پروسس اس کاربن ڈ آنکسائٹ کو امونیا گیس کے ساتھ تعمل کراتے ہیں پانی میں تو کیا بنتا ہے امونیا بائی کاربونیٹ اگلے سٹیپ میں امونیا بائی کاربونیٹ کو جب بھاپ کیا کچھ کچھ اب اس کو اگر آپ کو چھوٹے سے تصویر میں دیکھیں گے تو یہ لوگ کرتے ہی ہیں کہ ایک بڑے سے ڈرم میں یہ ڈال دیتے ہیں سنگے مرمک یہ پہلا سٹپ اور نیچے سے اس کو کیا کرتے ہیں گرم نتیجے میں کیا نکل بھی ہوتی یہاں سے کاربن ڈائر سائٹ سمجھنا رہی بات آپ کو اس کاربن ڈائر سائٹ کو وہ لے کے جاتے ہیں دوسرے چیمبر میں اس کاربن ڈائر سائٹ کو کہا لے کے جاتے ہیں دوسرے چیمبر میں یہ کاربن ڈائر سائٹ اچھا یہاں پر انہوں نے کونسی گیس ڈالی بھی ہے نیچے سے کونسی گیس آ رہی ہے امونیا نش 3 ٹھیک ہے اور اوپر سے شاور کے ذریعے پانی پھیک رہے ہیں پھوار کی شکل میں اب یہاں سے کیا چیز آ رہی ہے کاربن ڈائر سائٹ یہاں سے کیا آ رہا ہے امونیا اور یہاں سے کیا آ رہا ہے پانی 15 ڈگری سن ڈگریڈ اس کا ٹمپریچر رکھتے ہیں صحیح یہ اس کے نتیجے میں کیا چیز بن بھی ہوتی ہے امونیا بائی کاربونیٹ یہ سمجھنا رہی بات آپ کو which is not soluble at a low temperature and participates out اب جب یہاں سے پانی کی پھوارا پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہ بنتا جو ہے یہ والی چیز بنتی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ پانی میں حل شدہ نہیں ہے لہٰذا جب یہ نیچے تیب لگنا شروع ہوتی ہے کیا لگنا شروع ہوتی ہے تیب تو پانی کے اوپر امونیا بائی کاربونیٹ میل کی شکل میں یا رسوک کی شکل میں یا پریٹیسپیٹ کی شکل میں انگلیش میں پریٹیسپیٹ کہتے ہیں اردو میں میل بول لو رسوک بول لو صحیح بلکل ایسے جیسے دہی ہے اس کو پانی میں ملاتے ہیں تو دہی پانی میں حل نہیں ہوتا اور نیچے بیٹھتا ہے تو یہ بھی یا تو نیچے بیٹھے گا یا یہ پانی کے اوپر تہرے گا یہ نیچے بیٹھتا ہے بج نہیں ہوتا ہے یہ کہاں بیٹھتا ہے نیچے بیٹھتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ایک خاص سطح سے نلکہ باہر کھول لیتے ہیں ایک خاص سطح سے نلکہ باہر کھول لیتے ہیں جو پانی آرہا ہے نیچے کیا بیٹھ رہا ہے ہم انہیں بائی کاربونے جو پانی آ رہا وہ کہاں سے نکلنا شروع ہو گیا سمجھ میں آری بات تو آہستہ 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 نیچے کی طے میں کیسی جانا شروع ہو جاتی ہے امونیم بائی کاربونیٹ یہ بات کلیر ہو گئی جسے بعد میں خاص مقدار سے نکال لیا جاتا ہے یہاں سے امونیم بائی کاربونیٹ پھر امونیم بائی کاربونیٹ کو اب ایک اور چیمبر میں لے کر آتے ہیں صحیح امونیم بائی کاربونیٹ کو تعمل کر آتے ہیں کس سے برائن سے کس سے تعمل کر آتے ہیں برائن کیا ہوتا ہے یہاں نمک کا پانی شاور کے ذریعے سے نیچے ایسے پھیکتے ہیں اور یہاں پر نیچے سے جو نکلا تھا امونیم بائی کاربونیٹ اس کو یہاں پر مینیج کیا جاتا ہے صحیح برائن اس کے ساتھ تعمل کر کے کیا بنا لیتا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ اب یہاں پر نیچے آپ کے پاس پانی بھی حاصل ہو رہا ہے امونیم کلورائیڈ بھی حاصل ہو رہا ہے اور سوڈیم بائی کاربونیٹ بھی حاصل ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ سوڈیم بائی کاربونیٹ واپس نکالنے کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں گرم اور گرم کرنے سے کنورڈ ہو جاتا ہے کس کے اندر سوڈیم کاربونیٹ کے اندر اس پورے پروسس کو ایک سائنسدان نے جو ہے ڈسپس کیا تھا جس کا نام تھا سالوے اسی لئے سارے پروسس کو کیا بولتے ہیں سالوے پروسس تو چار پروسس ہو گئے پہلے کاربن ڈائکسائٹ حاصل کرنا دوسرے نمبر پہ کاربن ڈائکسائٹ کو امونیا سے ملا کے امونیم بائی کاربونیٹ حاصل کرنا امونیم بائی کاربونیٹ کو تبدیل کرنا سوڈیم بائی کاربونیٹ میں امونیم بائی کاربونیٹ نمک سے تعمل کر کے نمک کے پانے سے تعمل کر کے کیا بنے گا سوڈیم بائی کاربونیٹ سوڈیم بائی کاربونیٹ کو گرم کر کے سوڈیم کاربونیٹ حاصل کرنا اس پروسس کو کیا کہتے ہیں سالوے پروسس یہ پروسس سوڈیم کاربونیٹ کی تیاری میں بھی یوز ہوتا ہے اور یہی پروسس سوڈیم بائی کاربونیٹ کی تیاری میں بھی یو داتا ہے یہاں آپ اس تیسرے پروسس کو نہیں کرتے صرف کیا حاصل ہویا ہے کہ آپ کو سوڈیم بائی کاربونیٹ یہ بات کلیر ہو رہی ہے آپ کو آئی سمجھنا رہا تھوڑا تھوڑا یہ نہیں پیج نمبر 149 پر اس کی پوری تفصیل آپ کو دی گئی ہے ٹھیک ہے اور پھر دوسرا پیج جو ہے 150 اس پر سوڈیم کاربونیٹ نئی یوزیز آف سوڈیم کاربونیٹ یہ بھی ہم پڑھتے ہیں پہلے ہم نے کیا پڑھ لیا تیاری پڑھ لی اچھا اسی 150 پیج کی اوپر جو ہے وہ سوڈیم ہائیٹرو ہائیٹروجن کاربونیٹ یا سوڈیم بائی کاربونیٹ کی تیاری ہے جس کو انہوں نے پورا تفصیل سے نہیں لکھا بعد ایک پیراگر آپ لکھ کے بول دیا سالوے ہی پروسس کے اندر تین سٹیپ کے اندر آپ کو کیا حاصل ہو جاتا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ بھی یہ پروسس آپ کو کہیں آگے جہاں سوڈیم کے کمپاؤنڈ آپ نے پڑھے ہوں گے کسی چپٹر میں آگے کہاں انڈسٹری کے اندر ہے کہیں یا نہیں ہے کیمیکل انڈی ہائیٹروجن انڈ وارٹر کاربن سلیکان انڈیر کمپاؤنڈ نائٹو جن انڈ آکسیجن سلفر انڈ کیمیکل انڈسٹری کہیں پڑھا ہے آپ لوگ نے اس کے علاوہ سوڈیم بائی کاربونیٹ کی تیاری سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ کی تیاری پڑی ہے اور سوڈیم کاربونیٹ کی تیاری ہاں ہے پیج نمبر 343 آپ کی کتاب میں پیج نمبر 343 اس کے اندر آخری جو چپٹر تھا اس میں بھی تیاری ہے کس کی سوڈیم کاربونیٹ کی اور اس سے پہلے کس کی تیاری ہے سوڈیم انڈسٹریل پریپریشن آف سوڈیم بائی کاربونیٹ پیج نمبر 341 دیکھیں 341 سے سالوے پروسس دیا وا ہے وہ تصویر بھی بنائی بھی ہے چھیکے چلی جب یہ والا ٹوپک پڑھائیں گے تو اور اس کو ڈیٹیل کے اندر ہم ڈسکس کر لیں گے رکی ہے کتنا ٹائم ہے ہم پاس چھیکے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں سوڈیم کاربونیٹ کے یوزز آپ کے خیال میں سوڈیم کاربونیٹ کہاں یوز ہوتا ہے سوڈیم کاربونیٹ کہاں یوز ہوتا ہے میں نے کہا جیسے واشنگ انڈسٹری میں ہی یوز ہوتا ہے سہیے تو لکھا واہ ہے یوزز آف سوڈیم کاربونیٹ پانی کو ہلکہ بنانے کے لیے بھی سوڈیم کاربونیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے کیا مطلب ایک پانی ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہارڈ وارٹ اور ایک ہوتا ہے سوفٹ وارٹ ہارڈ وارٹ وہ ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کے سال حل ہوتے ہیں صحیح ہے وہ اس میں جھاگ نہیں بنتا نہ وہ کپڑے دھونے میں استعمال ہو سکتا ہے پانی نہ وہ پینے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے پانی اس کو کہتے ہیں ہارڈ وارٹ آپ کے پاس ہارڈ وارٹ ہے آپ اسے سوفٹ کرنا جائے اس کے لیے بھی کیا استعمال کریں گے سوڈیم کاربونیٹ کیسے دیکھئے آپ کے پاس چلکھا ہوئے اس کے لیے دو قسم کی جو ایمپورٹیز ہوتی ہیں کیلشم کلورائیڈ اور میگنیشم کلورائیڈ وہ نکل آتی ہیں کس کے ذریعے سے سوڈیم کاربونیٹ کے ذریعے سے ٹھیک ہے جیسے جو پانی آپ یوز کر رہے ہیں اور جو کہ ہارڈ ہے اس کے ہارڈ کی وجہ کیا ہے اس میں کیلشم کلورائیڈ ہے اور کیا ہے میگنیشم کلورائیڈ کیلشم کلورائیڈ اور میگنیشم کلورائیڈ کسی بھی پانی میں سختی کی وجہ ہے ہارڈنیس کی وجہ ہے تو ایسے پانی کو اگر آپ تعمل کرا دیں کس سے سوڈیم کاربونیٹ سے تو یہ سوڈیم کاربونیٹ کا سوڈیم اس کلورین سے تعمل کر کے کیا بنا لیتا ہے سوڈیم کلورائیڈ اور یہ کاربن دائی آکسائیڈ سوری یہ سوڈیم اس کلورین سے تعمل کر کے کیا بنا لیتا ہے سوڈیم کلورائیڈ یہ بن جا اور کاربونیٹ اس سے تعمل کر کے کیا بنا لیتا ہے کیلشم کاربونیٹ یہ کیلشم کاربونیٹ پانی میں غیر حلپذیر ہے کیا ہے دیکھئے یہ جو کیلشم کلورائیڈ ہے یہ پانی میں حلپذیر ہے آپ نے جو ہینڈ پم سے یا کونے سے پانی نکالا ہے وہ پانی دکھنے میں تو بہت ساف دکھ رہا ہے لیکن پینے میں کڑبا ہے تو ساف کیوں دکھ رہا ہے اس لیے کہ اس میں کلشم کلورائیڈ حل ہے جب کلشم کلورائیڈ اس میں حل ہوگا تو پھر وہ آپ کو الگ نہیں ہو پائے گا اچھا آپ نے کیا کر رہا اس میں سوڈیم کاربونیٹ ڈال دیا تھوڑا سا یا آپ تضربہ گھر پہ جا کے کر سکتے ہیں سوڈا کھانے گا نہیں کپڑے دونے بار وہ اس میں ڈال دیجئے در اوپر سیاسے کر گیا اب آپ دیکھیں جب وہ نیچے آ رہا ہوگا سوڈا تو پہلے تو پانی بلکل کیا تھا بلکل ٹرانسپیرنٹ تھا لیکن جیسے ہی آپ سوڈا ڈالیں گے پانی ٹرانسپیرنٹ نہیں رہے گا دودیا ہو جائے گا لیکن جب آپ اس کو ایک دین اور رکھ دیں تو وہ جو دودیا پانے وہ سارا نیچے بیٹھ جائے گا اور نیچے اس کی لیئر آ جائے گی کس کی لیئر آ جائے گی کیلشیم کاربونیٹ کی جس کے آپ فلٹر کر کے اگر آپ چھان لیں تو مولینے سارا کیلشیم کلورائیڈ اس میں سے نکل گیا اور اگر میگنیشیم کلورائیڈ ہے تو میگنیشیم کلورائیڈ بھی اس کا جو حل پذیر ہے وہ غیر حل پذیر ٹھیک ہے یہ میگنیشیم کلورائیڈ کو تعمل کس سے کرا رہے ہیں سوڈیم کاربونیٹ سے تو میگنیشیم اس کاربونیٹ کے ساتھ مل کے کیا بنا لے گا میگنیشیم کاربونیٹ مینیشیم کلورائیڈ بنے گا اور یہ سوڈیم اس کے ساتھ تعمل کر کے کیا بنا لے گا سوڈیم کلورائیڈ بنے گا ابھی بھی غلط دکھا جائے میگنیشیم کاربونیٹ بنا لے گا اور سوڈیم اس کے ساتھ سوڈیم کلورائیڈ ہلشدہ ہے اور یہ ہلشدہ نہیں ہے غیر ہلشدہ یہ نیچے بیٹھے گا ٹھیک ہے تو آپ اپنے گھر کے اندر بھی یہ دو ایمپیورٹیز آسانی سے ساف کر سکتے ہیں مسئلہ یہ کہ ہمارے گھروں میں جو ابھی کوئیں سے کھارا پانی آ رہا ہے اس میں صرف یہ دو نہیں ہوتے اور بھی ہوتا سہی ہے تو آپ اگر صرف کیلشم کلورائیڈ کو اور مینگنیشم کلورائیڈ کو ساف کرنا جارہے ہیں پانی میں سے تو آپ استعمال کرتے ہیں کہ اس کو سوڈیم کاربونیٹ کو پہلا استعمال اس کا ہو گیا کیا ہاں کھانی کو سافٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کلیننگ ایجنٹ میں استعمال ہوتا ہے سابون بنانے کی فیکٹریاں ڈیٹرژینٹ بنانے کی فیکٹریاں اور کاغذ بنانے کی فیکٹریاں اس کو استعمال کرتے ہیں کلیر اس کے بعد تیسرا ہے it is used in making ordinary glass which is used in the bottle کانچ بنانے میں کانچ یا شیشہ بنانے میں سمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سوڈیم سیلیکیٹ ہے اس کو سلیکا اور آکسائیڈ کے ساتھ تعمل کر آکے سوڈیم سلیکا میں کنورٹ کرتے ہیں جو کانچ کا تو یوں سمجھ لیجے آپ پہلی بات پانی کو صاف کرنے کے لیے سمال ہوتا ہے دوسری بات شیشہ بنانے کی انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے اور نمبر تین شیشہ بنانے کی انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے آج کے لیے تک آفی